کانگرس کا گزناپت دکوصلہ ہے اور دیش دروہیو سامی موتی پی ایم جو دیش دروہی میں انہوں نے اول درزہ پرابت کیا ہو شری نارینڈرہ موتی جنہوں نے دکوصلے میں سردار بن کر ابرے ہو وہ جب بات کرتے ہیں دیش دروہ کی اور دکوصلہ واضی کی تھوڑا حاصلہ اسپد لگتا ہے پانچ سال پہلے یہ مکھے منتری بن کر پردھان منتری بنے تھے ان وعدوں پر کہ مہیلاؤں کو سممان دیں گے برشتہ چار مکت دیش کریں گے آپ یواؤں کے لیے بیروزگاری ختم کریں گے کسانوں کے آئے دگنی کریں گے اور پورے پانچ سال میں آتے ہی ستہ پرابت کرتے ہی انہوں نے اس کو جملہ بتا دیا اور دیش میں نوٹ بندی اور جی ایسٹی جیسی چیزیں لاغو کر کر جو ارث فیوستہ تھی اس کو بھی ختم کر دیا دیش دروہ کی بات کرنے والے نارینڈرہ موتی جی خود جا کر ساری شال ڈپلومیسی کرتے ہیں بغیر نوٹے کے پہلے پردھار منتری بنتے ہیں جو بریانی کھا کر آتے ہیں ناچ ناچ کر آتے ہیں یہ پہلے پردھار منتری ہیں جو آئیس آئے کو پتھانکورٹ میں نوٹا دیتے ہیں اور ان کے جو ادھیاکشیں پاتی ادھیاکش کہتے ہیں ہمیں پاکستان پر پورا بھروسہ ہے پاکستان سے آ رہا آتنگ دو سو ساٹھ پرتیشت بڑھ رہا ہے انہی کے کارکال میں اور یہی پردھار منتری نارینڈرہ موتی ہیں جن کے خود کے سلاکار جا کر حفیظ آئید کو گلے لگا کر آئے داؤد کی بیوی ہاں پہ آ جاتی ہیں شادی کے موج مزے لے جاتی ہیں واپس بھی چلی جاتی ہیں یہ سرکار کچھ نہیں کرتی ہے تو دیش دروہی سرکار کونسی ہوئی دیش دروہی پردھار منتری کونسے ہوئے تو جب وہ اس طریقے کی باتشیت کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پلواما سب سے بڑا دیش کا انٹیلیجنس فیلئر رہا ہے اور انہی کے کاریکال میں رہا ہے تو ان سب کی جواب دے ہی پہلے تیہ کریں اور دوسروں کو سرٹیفیکٹ دینے سے پہلے دھیان رکھیں آج دیش آپ کو سرٹیفیکٹ دینے کے لیے ووٹ کے ماندے میں سے آتھر ہے نموٹیوی لانچ ہوا اس کو لے کے چناؤ آئیوک ساتھ ہے چناؤ آئیوک کو اس بات کے سنگیان لینا ضروری ہے کہ ایک راجنیتک دل جو ستہ بل اور دھن بل کا پورا دورپیوگ کر کر کبھی ٹیلیویجن چینل چالو کر دیتی ہے کبھی ایک پچر بنا دیتی ہے کبھی ریڈیو جنگل بنا دیتی ہے کبھی پیسوں کا استعمال کر کر جس طریقے سے آرونانچال پردیش میں دکھ رہا ہے پیسوں کو دے کر ووٹ بٹوڑنے کا کام کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آنے والے سمعے میں یہ جو پرجہ تنتر کو ہانی کرے گا یہ ساری چیزیں وہ کیا صحیح ہیں کیا لازمی ہیں کیا اس کا جواب دہی تیہ نہیں ہونی چاہیے یہ ہم سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے حوالے کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے امید کرتے ہیں جو سممان سے سارے راجنیتک دل آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور جواب دہی تیہ کرنے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے دیش کی پرجہ تنتر کو لے کر سمدھان کو لے کر وہ ذمہ داری آپ دھیان رکھیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ سارے سوالیاں نشان پوچھیں گے اور اس پر پابت بھی لگائے کانگریس پارٹی نے بقاعدہ ٹیلیویزن کے مادہم سے اس کو اجاگر کرنے کا کام کیا ہے پریاس کیا ہے کہ رات میں یہ ریڈ ہوتی ہے سویر دس بجے پردار منتری نریندر موڈی اپنی جھوٹ پروز کر چلے جاتے ہیں اور دیش کے سانے جو صحیح سچائی ہے کہ کس طریقے سے پیسے اکھٹے کر کر چیف منسٹر وہاں کے امیدوار جو خود بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش انتیاکش ہیں وہ پیسے کا لیندین کر رہے ہیں اور کھلے آم چل رہا ہے بغیر جواب دہی کے چل رہا ہے دیش کے سامنے لانا ضروری ہے میڈیا اس کو اٹھائے گی ہم امید کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہم election commission سے بھی کہیں گے اس کا سنگیان